دوستو مفتی سلمان عزاری صاحب کی جو زمانت ہے وہ ہو چکی ہے لیکن آپ سب ہی مسلمان اس بات کو جان لیں کہ ابھی آپ کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے فیلحال مفتی صاحب کی زمانت ہوئی ہے لیکن ریاہی کو لے کر کیا ہے آپ اس میں ضرور سنیں اور اس پر دیان دیں مفتی سلمان عزاری صاحب کی تعلق سے ان کی زمانت کے تعلق سے یہ خوش خبری شاید آپ تک پہنچ گئی ہوگی میں نے بھی ابھی ایک ویڈیو پوسٹ کی جو میں کی نماز کے بعد مفتی سلمان عزاری صاحب کے زمانت کے تعلق سے سچی خبر ہے وہ زمانت الحمدللہ زمانت ہو گئی ہے مفتی سلمان عزاری صاحب کی مفتی سلمان عزاری صاحب کے تعلق سے جو اپ ڈیٹ مجھے دیا کرتے ہیں الحمدللہ اللہ پاک سلامت رکھے ان کا نام مبارک بھائی ہے وہ گجرات کے ہی رہنے والے ہیں اکثر میری بات ان سے ہوا کرتی مفتی صاحب کے تعلق سے وہ اپ ڈیٹ مجھے دیا کرتے ہیں یہ خبر تو سچی ہے یہ سچی خبر ہے مفتی صاحب کے زمانت ہو چکی ہے لیکن رہائی نہیں ہوئی ہے کچھ کاغذی کا روائی رہ گئی ہے ایک دو دن میں زمانت بھی ہو جائے گی انشاءاللہ اور پاسہ جو لگایا گیا تھا ان پر وہ پاسہ ہٹ گیا لیکن چند باتیں میں آپ لوگوں سے بولنا آپ کو بتانا تھوڑا سا ذہن سے میرا نکل گیا تھا میں بھول گیا تھا کچھ ہدایات دینا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو اللہ نہ کرے کہیں ایسا نہ ہو ہماری کسی کی وجہ سے ہماری وجہ سے ہماری کسی چھوٹی چھوٹی غلطی کی وجہ سے مفتی صاحب کو کسی بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے اللہ نہ کرے ایسا ہو دیکھیں بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی انسان کو بے قصور ہونے کے باوجود بے گناہ ہونے کے باوجود اس کو جیل میں جانا پڑ جاتا ہے بہت ایسا ہوتا ہے نہ جانے کتنے بے قصور مسلمان جیلوں میں قید ہیں مفتی سلمان عزری صاحب تو مشہور آدمی ماشاءاللہ مشہور عالم دین ہیں سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں الحمدللہ رب العالمین ان کو زمانے بھر میں جانا اور پہچانا جاتا ہے وہ سوشل میڈیا پر ان کو خوب جانا پہچانا جاتا ہے لیکن ان کے جیسے جانے کتنے جنہوں نے نامو سے رسالت پر پہرا دیا مولانا قمر غنی عثمانی صاحب الحمدللہ انہوں نے نامو سے رسالت پر پہرا دیا اس زمانے میں جس زمانے میں سوشل میڈیا پر لوگ ایکٹیو نہیں رہا کرتے تھے بہت کم سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہا کرتے تھے موبائل بھی نہیں ہوا کرتے تھے لوگوں کو پاس شاید ہمارے پاس بھی موبائل نہ ہو اس وقت میں جس وقت میں انہوں نے نامو سے رسالت پر پہرا دیا بہت ابردست عالم دین تقوے والے پریزگار آدمی اللہ سلامت رکھے ان کو وہ ابھی جیل میں قید ہیں